اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکر شہزاد انور قریشی ہے اور میلا تعلق شعبہ ارتوپیڈکس سے ہے ارتوپیڈکس ایک بہت بڑی سپیشیلٹی ہے اور اس سپیشیلٹی میں میرا جو انٹرسٹ ہے وہ ہے بچوں کی ہٹیاں جسے ہم پیڈیاترک ارتوپیڈکس کہتے ہیں ایک نیو سپیشیلٹی ہے پاکستان میں اور ڈیویلپنگ فیس کے بھی ہے میری گریجویشن پنجاب میڈیکل کالیج فیصلہ باد سے ہے اور اورتوپیڈک کی ٹریننگ کالیج آف ایزیشن ان سرجن پاکستان جس کا ایکزیم ایف سی پی ایس ہوتا ہے وہ بھی میں نے ٹریننگ ایک اور ایکزیم پاس ہے اس کے بعد میں نے کلینیکل فیلوشیپ پیڈیاترک اورتوپیڈکس کی پاکستان اورتوپیڈک اسوسییشن کے تھروں جو ہے وہ حاصل کی ہے میو ہسپتال سے اور آج کل کرنڈلی میں پریکٹس کر رہا ہوں مسود ہاؤسپیٹل کلمہ چوک اور اس کے علاوہ ہورائیزنز ہاؤسپیٹل جوہر ٹاؤن میں ہے آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے پیڈیاترک اورتوپیڈکس کے وہ اس کو ہم بیسیگلی کلپ فوٹ کہتے ہیں کلپ فوٹ کو اردو میں پیدائشی پیر کا تیڑا بن کہا جاتا ہے پیدائشی پیر کا تیڑا بن بہت زیادہ کومن ہماری سوسائیٹی میں ہے ہم بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی اپنے اوپیڈی کلینکس میں بھی ہے جو اور اس کے علاوہ سون آفٹر برت جو ہے وہ ہم ایگزیمن کرتے ہیں جن کے پیدائشی پیر تیڑے ہوتے ہیں علاج اور تشخیص ان کی بہت ضروری ہے کیونکہ بروقت علاج اگر کر دیا جائے تو یہ علاج ان کا کیا جا سکتا ہے ورنہ ان میں پیر کا مستقل طور پر تیڑا بن ہو جاتا ہے پاکستان کے ڈاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے تیڑا پن ہونا کلپ فٹ جو ہے اس کی کافی ساری وجوہات ہیں کچھ تو وجوہات ایسی ہیں جن کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا انہیں ہم ایڈیوپیتھک کہتے ہیں دوسری وجوہات جو ہوتی ہیں انہیں ہم سنڈرومک لپ فٹ کہتے ہیں سنڈرومک لپ فٹ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر دماغ یا حرام اگس یا پھر اس کے علاوہ کوئی بھی ابنورمیلٹی جو کہ سپائنل کارڈ سے ریلیٹڈ ہو وہ پائی جاتی ہے جب ہم نے تشخیص کر لیا ہے کہ ہمارے بچہ جو ہے اس کا پیر اگر تیڑا ہے اور تیڑے کی وجوہات بھی ایڈیوپیتھک ہے یا سنڈرومک ہے تو اس کا علاج عمومی طور پر جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لئے پلستر کیا جاتے ہیں پلستر کو ہم بسکلی پونسٹی کاسٹ کہتے ہیں پورے ورلڈ وائیڈ میں جو ہے یہ وائیڈلی اسپٹیٹ ٹریٹمنٹ ہے پونسٹی کاسٹن جو ہوتی ہے وہ بسکلی ہم پیر میں پلستر لگاتے ہیں پیر کے ساتھ اس کے ساتھ ٹانگ ٹانگ اور گوڑے کو بھی لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ گریجول کریکشن کی جاتی ہے گریجول کریکشن جو ہوتی ہے وہ تین سے چار پلستر جو ہیں وہ ہم مکمل کرتے ہیں اور جب سے آخری پلستر ہوتا ہے اس پر چھوٹا سا آپریشن کیا جاتا ہے جس کو ہم ٹینڈو ایکلیس ٹینوٹمی کہتے ہیں وہ ہمارے فائنل کاسٹ ہوتا ہے جو فائنل کاسٹ ہوتا ہے وہ ہم تین ہفتے کے لیے لگاتے ہیں یعنی کہ جو ہمارا علاج بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو شروع ہوا اس میں چار پلستر اس بچے کو لگیں گے اور اس کے بعد جو چوتھا پلستر ہوگا جو کہ تین ہفتے کے لیے لگے گا تو ٹوٹل ہمارا علاج کا دورانیا آٹھ ہفتے کا ہو جاتا ہے آٹھ ہفتے میں پیر بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اب جب پیر ہم لوگ ٹھیک کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کی مینٹیننس فیس سٹارٹ ہو جاتی ہے مینٹیننس فیس میں ہم جوتا پہناتے ہیں جوتے کو ڈی بی شیوز ڈینیس براؤن شیوز کہا جاتا ہے وہ جوتا کچھ عرصے کے لیے بچہ مستقل پہنتا ہے کم سے کم تین میکسیمم چھ مہینے تک ہم کچھ بچے جو کہ سنڈروم میں کلپ فٹ کے ہوتے ہیں ان کو ہم نو مہینے تک بھی وہ جوتا پہنا دیتے ہیں مستقل طور پر مستقل طور سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دل میں بچہ کم سے کم 22 گھنٹے کے لیے پہنے گا جس دو گھنٹے کے لیے وہ اتارے گا اس دوران اس کا پیمپر چینج یا نہلانا یا ورزش کروانا ہے ورزش بھی ہمارا مین سٹیٹ ٹریٹمنٹ کے اندر ہوتا ہے اگر ورزش نہ کی جائے تو اس فیس کے اندر پیر تبارہ تیڑا ہو سکتا ہے اب جب چھ مہینے کا دورانیاں مکمل ہو جاتا ہے پھر ہم آہستہ وین آف کرنا شروع کر دیتے ہیں اس صورت میں یہ کام کیا جاتا ہے کہ جھوٹا ہم دن کے ٹائم بچہ نارمل جھوٹا پہنتا ہے اور رات کے ٹائم جو ہے وہ بچہ جھوٹا ڈی بی شوز ہی پہن کر رکھے گا جھوٹے کی بھی اپنی ہدایات ہوتی ہیں سوکس پہنا کر جھوٹا پہنانا اور جھوٹے کو بروقت اس کا سائز چینج کرتے رہنا ہوتا ہے جب رات کے ٹائم جو جھوٹا ہے وہ کم سے کم چار سال تین سے چار سال کی عمر تک بچے کو پہننا ہوتا ہے اور یہی ٹوٹل پونسٹی ٹریٹمنٹ کے اندر آتا ہے اگر اب ری لیپس ری لیپس سب سے زیادہ جو ہے اس کی کامن کامپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ مینٹیننٹ فیس میں آتی ہے بہت سارے پیشنٹس میرے کلینک پر آتے ہیں وہ کہتنے ہیں کہ بچہ جھوٹا پہن کے بہت زیادہ روتا ہے نمبر ایک نمبر دو وہ یہ کہتے ہیں جھوٹے کا جو سائز ہے یہ چھوٹا ہو گیا اب ہم کیا کریں اس صورت میں جھوٹے کا سائز ایک تبدیل کرنے اور دوسرے نمبر میں ان کو ہدایہ دینی ہے کہ یہ جھوٹا اگر نہیں پہنے گا اس کی ورزش نہیں کی جائے گی تو پیر تیڑا دوبارہ ہو جائے گا اور پیر اگر تیڑا دوبارہ ہو جائے تو آپ کا ٹریٹمنٹ یہاں پہ دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے جس کے ہم پلستر ہی لگاتے ہیں تو بیسیکلی جو مین فوکس ہمارا کلپ فوڈ ٹریٹمنٹ پر ہوتا ہے وہ پیشنٹ ایجوکیشن ہوتی ہے پیشنٹ ایجوکیشن کیا ہے ٹریٹمنٹ ہے اس کا ٹریٹمنٹ اس کا قابلِ علاج ہے لیکن ہدایات کے مطابق مین چیز ہدایات ہیں جن پر عمل کرنا لازمی طور پر ہوتا ہے اگر آپ کے بچے میں پیداشی تیڑا پن آپ اگزیمن کروات نہیں ہے تو اس میں پیداشی تیڑا پن نظر آتا ہے تو فوراں آپ اورتوپیڈک پیڈیارٹرک اورتوپیڈک سرجن سے رجوع کریں اور اگر میری رہنمائی کی ضرورت ہو تو میری رہنمائی اولا ڈاکے تھرو آن لائن اپوائٹمنٹ کے ذریعے کی جا سکتی ہے شکریہ